بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتا ہے اس لیے اگر آپ نے میری جو لاس والی ویڈیو ہے ورڈ کی جس کا میں لنک چاہا ہے وہ آئی پٹن کے اندر دینے والا ہوں وہاں سے بھی آپ چک کر لیں اور اس کے ڈسکرپشن کے اندر بھی میں اس کا جو لینک ہے وہ ایڈ کر دوں گا وہاں اس کو بھی جا کے بہلے دیکھ لیں تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی وہ بہت زیادہ نہیں ہوگی تو آج ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں آج ہم لوگ ایکسل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور ایکسل کے بارے میں سیکھنے والے ہیں کہ کس طرح ایکسل جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے اور ہمارے لیے وہ کتنا برین ایسل ہو سکتا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ سٹارٹ آٹرم کھا کے ایکسل کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہ میں نے ایکسل جسٹ لکھا ہے اور میں اسی کو یہاں پہ سٹارٹ کرنے والا ہوں تو یہ ایکسل کا انٹرفریس آتا ہے آپ درہا دیکھئے گا تو یہ وہی سیم یعنی کہ یہ والا آفیس بٹن ہے اس کے ساتھ کو ایک اکسس ٹول بار ہے اوپر یہ ہمارے پاس ٹائٹل بار ہے اور یہاں پہ کنٹرول ہیں اور اسی طرح سے ہمارے پاس یہ جو ہے وہ ریبن دیا گیا ہے اور ریبن کے نیچے ہمارے پاس کچھ گروپس دیئے ہیں اور گروپ کے بعد یہ ہمارے ورکشیٹ آ جاتی ہے ہمارے پاس اس کی جو سٹیٹس بار ہے وہ ہے نیچے ایک طرف ہے اور یہاں پہ تین شیٹس اس میں ظاہر کی ہیں یعنی کہ جو اس کا جو ورکشیٹ ہوتی ہے یہ والی سامنے جو شیٹ ہے نظر آ رہی ہے ان سارٹر کون لوگ سپریٹ شیٹ آٹر بھی کہتے ہیں تو یہاں سے ہمیں تین شیٹس جو ہیں وہ وائی ڈی فائل بھی جاتی ہیں اور ان شیٹس ہم کیا کر سکتے ہیں مزید جو ہے وہ انکریز بھی کر سکتے ہیں تو یہ یہ روز اور کالمز بنے ہوئے یعنی کہ یہ کھانے سے بنے ہوئے ہیں دبے سے بنے ہوئے ہیںعة nu اور ہر جو huye okou ۔ یہ ایک بار ہوتے ہیں یہ address ہوتا ہے یہنے اے 1 لکھا ہوا مطلب A اس کا column اور 1 اس کی رو ہے مطلب hara aaa ان کو cells کہتے ہیں یہ اللہ جو ہر ایک cell ہے اس سے ایک address ہوتا ہے جسے جیسے میں Juan bxق 19:「ا جاتا ہوں اس کے مطابق جہلے پہلے مصباب مطلب ایک قالم دول اللہ ہے اور پھر ۔ مطلب یہ اب تھا نا تو اس کا ڈی فور ہے مطلب ڈی اس کا کالم ہے اور فور اس کی کیا ہے رو ہے تو یہ اس کا اڈریس ہے تو جب ہی ہمیں کوئی فارمولا اپلائی کرنا ہوتا ہے تو یہ اس کے ساتھ نا یہ فارمولا بار ہے اسے کہتے ہیں فارمولا بار ہے ذرا اس کے مطابق میں یہاں پہ کوئی ٹائپ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میں فارمولا جس دی سیل کو میں نے سیلک کیا ہوا اس کے اندر ٹائپ کروں یا اس فارمولا سیلک کر کے اس فارمولا بار کے اندر ٹائپ کروں تو یہ دونوں ہی یعنی کہ اس سیم مطلب یہاں پہ بھی وہ ویلیو آتی ہے اور یہاں پہ وہ ویلیو آتی ہے اچھا اب لیس پوز کے میں اس کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ باقی جو ٹیپس ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے ان کے بارے میں سیکھنے کوشش کریں گے تو یہاں سے اگر یہ دیکھیں اوپر والے ٹائپس ہیں یہ سب سے پہلے جو ہوم والا وہ تقریباً اسی جیسا ہے جس طرح سے ہم لوگ نے لازٹ ٹائم میں جو ہے وہ اپنا جو ورڈ ہاؤس کے اندر پڑا وہاں پہ جو کالم تھے ان کے بارے پڑا لیکن وہ جو کالم ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو یہ کالم ہوتے ہیں سوری جو ٹیبل ہوتے ہیں ان میں بڑا سا ڈیپرنس ہوتا ہے کہ وہاں پہ فارمولے اپلائی کرنا فارمولے بھی ہم لوگ بائی کر سکتے ہیں یہاں پہ فارمولاس جو اپلائی کرنا وہ بڑا ایزی ہوتا ہے تو یہاں سے میں کیا کرتا ہوں پہلے تو آپ پہ یہ بتاؤں کہ یہ جو نیچے ان شیٹس نظر آ رہی ہیں ان شیٹس کو مزید انکریز بھی کر سکتے ہیں اس پہ کلک کرتے ہیں اگر میں شیفٹ 11 کا جو شارٹ کٹ کی ہے وہ کرس کروں نا یہ دیکھیں نا ساتھ میں اس کی شارٹ کٹ کی ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے شیفٹ 11 کو کرس کروں تب بھی ایک نئی شیٹ انسرٹ ہو جائے گی یا پھر میں یہاں پہ ایسے کروں تو جیسے میں نے کیا تو یہ شیٹ 4 جو ہے وہ میرے پاس ایک اور شیٹ آ گیا ہے تو ہر دفعہ مجھے میرے پاس یہ شیٹ ہے لیکس میں یہاں ٹائپ کرتا ہوں شیٹ 1 تو اب میں شیٹ 2 پہ جاتا ہوں تو یہ تو شیٹ 2 تھی تو اب دیکھیں کہ یہ شیٹ 1 ہے یہ شیٹ 2 ہے اس طرح سے یہ شیٹ 3 ہے شیٹ 4 ہے تو میں ان کو شیٹ کو کیا کر سکتا ہوں شیٹ کو یہاں سے میں delete بھی کر سکتا ہوں اور یہاں پہ جا کے میں شیٹ کو rename بھی کر سکتا ہوں تو یہاں سے میں کیا کروں ایک یہاں پہ جا کے اس کا نام جا ہے تو میں کہتا ہوں جی سکول دیٹا تو یہ شیٹ جا ہے اس کا نام آگیا وہ اچھا اب ہر شیٹ جو ہے اس میں میں نے کہا تھا کہ جو اڈرس اڈرس دیکھنا میں نے بی ون کو سلیٹ کیا ہوا ہے اس کے اڈرس دیکھنا دو طرح ہوتی ہے اپسلیوٹ اڈرسنگ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے اور ایک سٹیٹک لائک اڈرسنگ ہوتی ہیں تو ان کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے تو یہاں پہ اگر میں اپنے ایک اور چیز دکھا تو میں کنٹرول پی یہاں سے پریس کر رہا ہوں کنٹرول پی کیا تو یہی وینڈو آئی جاتی ہیں میرے پاس یعنی کہ پرنٹ کی کمانڈ ہے جو میں نے یہاں پہ ٹائپ کی تھی یہاں پہ لکھا پریو یعنی یہاں پہ اگر میں کرتا ہوں اور میں اس کو پریویو کرنے یہ دیکھیں اس طرح آپ کا پرنٹ آئے گا پرنٹ میں وہ کالم روز نہیں بنی ہوئی ہیں تو اگر مجھے اس کو مطلب یہ کالم روز میں یہاں سے اس کو میں نے سیلیکٹ کیا اور یہاں سے اس کے بارڈر سے لے گئے ان بارڈر کی مطلب سے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں یہ روز اور کالم بنا سکتے ہیں تو اب دیکھیں کہ میں پرنٹ پریویو کرتا ہوں تو میں پریویو کرتا ہوں جانے کے بھی کوشش کرتے ہیں پھر اس کی فارک ریٹنگ کے بعد میں جاننے کی کوشش کریں گے ساتھ ساتھ with the time آہ تو ریسے آپ کو چاہیے ابھی کہ میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ میں آپ کے لئے بڑی انفرمیٹیو ہو بڑی بڑی جو ہے لبنیگ بڑی ویڈیوز لے کے آنے والا ہوں ہم لوگ ریکارڈ کرنے والے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ پاور پوائنٹ کے بارے میں اس کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو میں یہاں پہ تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہاں سے میں لکھ لیتا ہوں نیم پھر میں لکھ لیتا ہوں مارکس اب دیکھتے ہیں سیریل نمبر ون جیسے ہم پورا کا پورا سیریل اگر کرنا ہو یہاں پہ ادھر سے میں یہ سامنے جو آٹو فیل والی آپشن آتی ہے اس پر یہاں ٹکل کرتا ہوں میں کرتا ہوں فیل سیریس دیکھیں کتنا آسانی کے ساتھ نہیں کرتی ہے اب اگر میں اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر کے یہ دیکھیں ذرا آلائنمنٹ ہے اس کی دیکھتے ہیں یہ اگر میں نے کیا اور آپ کو پتہ نہیں چلا ہوگا کہ کیا ہوا ہے میں ان سب اسیلیک کر کے میں سکر اوپن کر لیتا ہوں تھوڑا میں کیا کرتا ہوں میں یہاں سے ایسے اس کی سیلیکشن کی جاتی ہے یعنی اس روز کو پک کرتا ہوں میں آپ ان کو اوپن کر دیکھیں ذرا اب کیا ہوا ہے یہ درمیان میں وہاں لکھا ہوا ہے جیسے کہ پہلے یہاں بھی لکھا ہوا ہے اب درمیان میں میں کیا کرتا ہوں ان سب اسیلیکٹ کر کے یہاں سے یہ کلک کرتا ہوں دیکھیں یہ درمیان میں آگیا ہے اب میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں نیچے سے دیکھیں ذرا یہ ایسے سینٹر میں آگیا ہوگا اب اگر میں یہاں سے سیلیکٹ کیا اور یہاں پہ میرے پاس ایک اوپشن ہوجی ہے مرز اینڈ سینٹر کیا یعنی کہ دو اگر میں نے کالمز کو اکٹھا کرنا ہو تو سیلیکٹ کیا اگر میں نے کالمز کو اکٹھا کرنا ہو تو سیلیکٹ کیا ہم ٹائپ کرتے ہیں اس آپشن کو یوز کرتے ہیں یہاں پہ ملے گیتا ہوں ٹوٹل مارکس اور یہاں سے نیم ٹائپ کرتے ہیں نیم ملے گیتے ہیں علی حمزہ عدیل حامید فاد حسید کوئی وہ لکھ لیتے ہیں یہاں سے ہم وہ لکھ لیتے ہیں عدیل یہاں سے مارکس انٹر کرتے ہیں ٹونٹی فائیو ٹونٹی ٹھرٹی ٹھرٹی ٹونٹی ون ٹھرٹی ٹو ٹوال ٹن کوئی سے بھی مارکس انٹر کرتے ہیں اچھا اب اس سارے کے سارے کو ہمیں ایڈ کرنا ہو میں کیا کرتا ہوں سب کو سیلیکٹ کرتا ہوں ٹونٹ اور ہم کیا کرتے ہیں ہم ان کو ایڈ کرتے ہیں اچھا ایڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر ڈیفرنٹ ٹائپس کی اپشنز ہیں جیسے میں یہاں پر فارمولاس کے اندر گیا ہوں یہاں فارمولاس پہ جاکے یہ آٹو سم کی اپشن ہوتی ہے اس کو میں کہا کرتا ہوں میں اس کو کلک کرتا ہوں دیکھیں بان ٹھٹی یہاں پہ آ رہا ہے یہ ساری ساری جو ویلیوز ہیں وہ ایڈ ہو کے یہاں آنسر ہے لیکن آپ ذرا غور کریں جیسے میں اس سیل کو سلیکٹ کیا تو اس کے اندر ایک فارمولا جا ہے وہ آگیا ہوگا فارمولا پار میں ذرا راکھ دیکھیں یہ اس ایکول ٹو سم ایک فنکشن ہے اس نے کہاں سے لے کے یعنی کہ سی ٹھٹی یہ تھا ہمارا سی ٹھٹی سیل سی ٹھٹی سے لے کے اس نے سارے کے سارے جو نیچے سیل تھے کہاں تک سی نائن تک ان سب کو اس نے کیا کر دیا ایڈ کرتا ہے کہ یہ بریکٹ کے اندر لکھیں بریکٹ کے اندر لکھیں اور یہ درمیان میں اس نے کولن ڈالا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ رینج کو سلیکٹ کرنے کے لئے مطلب یہاں سے لے کے یہاں تک اس سب کو ایڈ کرنا ہے اگر مجھے صرف دو کولنس کو ایڈ کرنا ہے میں یہاں سے کومہ لگاتا ہوں اور میں انٹر پرس کر رہا ہوں اگر کے تھرٹی پائی اس نے کیا کیا سی تھری کو اور سی نائن کو یعنی کہ یہ سی تھری تھا اور سی نائن تھا سب اگر ہم نے مارک کروانا ہو تو اس کے لئے ہم فارمولا کے اندر کومہ لگاتے ہیں اور اگر ہمیں رینج سلیکٹ کرنے ہو تو ہم کیا کرتے ہیں کولن لگا دیتے ہیں جیسے میں نے کولن لگایا انٹر گورن پرس کیا اس نے یہاں سے لے کے یہاں تک اس نے کیا کر دیا ایڈ کر دیا اچھا تو اس میں آپ نے ایک اور چیز دیکھتے ہو فارمولا یا فنکشن یہ فنکشن ہوتا ہے سام کا یہ فارمولا یا فنکشن سٹارٹ کر رہتے ہیں تو ایکول ٹو کا نشان لگا دیتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی لوگ ڈیٹا جو کرنا ہو تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لئے ہم لوگ جیسے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تھرٹی فائیو تو یہ سمپلی تھرٹی فائیو تھا اب اگر میں یہاں پہ کوئی فارمولا لگاتا ہوں مجھے اس ویلیو اور اس ویلیو کو کرنا ہے میں کہا کرتا ہوں ڈک کرنا ہے میں یہ سیل سلکٹ کیا ہویا ہے زراہ آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ فور یہ اف اور یہ فور اس سیل کو میں نے سلکٹ کیا ہوئا ہے تو یہاں سے میں دکھوں گا is equal to اور یہاں سے میں ڈالتا ہوں میں کچھ بھی نہیں کرتا میں 모두 کیا کرتا ہوں اس سیل کو میں ائیڈ کرنا چاہتا ہوں اس کو اگر کے اپس خود با خود اس کے فارمولے اگر مجھے کوئی ویلیو مائنس کرنی ہوگی تو میں کیا کروں گا سمجھ لیں کہ یہاں سے میرے پاس ہے مائنس کرنا تو میں کیا کرتا ہوں مجھے سیلٹ کرنا یہ اور پھر مائنس پرس کیا اور یہ ان دونوں کو اس نے مائنس کر کے یہاں پہ آنسر دے دیں اسی طرح سے ہم مائنس ملٹیبلیکشن ایف کی جو کنڈیشنلز ہوتی ہیں سٹیٹمنٹس ان کو بھی یہ کر سکتے ہیں ہم لوگ اور اسی طرح سے جو باقی ساتھی کی ساتھی ویلیوز ہوتی ہیں اس کے مطابق بھی ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں فارمولاس انٹر کر سکتے ہیں اور اس کے بارے ہم لوگ یہاں سے فارمولاس اور ساتھ میں ان فنکشنلز ہوتے ہیں جو کمپلیکس تھوڑے سے فنکشنلز ہوتے ہیں ان کو بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بھی بات میں بتاؤں گا جب آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتائیں گے کہ ہمیں مزید جاننے کی ضرورت ہے یہاں سے ہم لوگ ایک کام کرنے والے ہیں کہ پھل وقت میں آپ کو خوشی تھوڑا سا اور مزید پتانے والا ہوں یہاں سے گرافز کے بارے میں یہ کچھنا گرافز کیا ہوا ہے باقی یہ والے باتیں ہم نے ورلڈ کے اندر سکھی تھیں اگر ہم مزید اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں بتائیں ہم لوگ ایسے اپنی جو سیریز ہے وہ بھی بنانے کوشش کریں گے آگے آپ کو سکھانے کوشش کریں گے کہ یہ ورڈ ایکسلو پاور پوائنٹ یا ورڈ وہاں سے لیول کے اوپر کس طرح سے کام ہوتا ہے بسک ہر بندے کو جس کے بارے میں پتا ہونا چاہتے ہیں وہ یہ ہی ہے تو یہاں سے کیونکہ مجھے آکے جو نہیں آکے جو ویڈیو ہے آج ہی وہ انشاءاللہ ہم نے ریکارڈ کرنی ہے تو اس کے لئے مجھے تھوڑا سا جو اس کے اوپر چلنا پڑے گا میں کیا کرنا یہاں سے جن دو ویلیوز کے بیچ میں میں گراف بنانا چاہتا ہوں سارے کے ساری ویلیوز کو رینج کو میں نے کیا کر لیا ہے سیلیکٹ کر لیا مطلب میں نے یہاں سے لے کے یہاں تک سیلیکٹ کرنا تو میں نے سب کو یہاں سے سیلیکٹ کر لیا یہاں سے میں کیا بنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں جیسے اس پر کلک کیا تو یہاں پر ڈیفرنٹ ٹائپ کی مجھے پڑے ہیں یعنی ٹوڈی، یہ ٹائپس، ٹریڈی، سلینڈر والے اور اس طرح کر کے تو میں میں سے کوئی سیلیکٹ کریں یہ کیا میں نے یہ دیکھیں اس نے گراف بنا دیا یہاں سے اس نے کہا دیا ہمزہ کے ٹونٹی مارکس تھے، عدیل کے ٹھرٹی مارکس تھے، حامید کے جو بھی اس کے سامنے ویلیوز آ رہی ہیں اس کے مطابق ہم لوگ اس کے بارے میں دیکھیں اچھا، اب آپ مسید آگے جو گراف بنانا چاہتے ہیں اگر کسی اور ٹائپ کا گراف نہیں یا آپ نے دیکھیں اس کے کلرس بھی دیئے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگ ان کلرس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں مسید اس کے اندر جو سیٹنگز ہیں وہ بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم لوگ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ہم اس کی فارمیٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ٹائٹ کی جو چیزیں وہ کر سکتے ہیں اچھا ہم دوبارہ اس پر گراف پہ جاتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو اس طرح کا گراف سلیکٹ کرتے ہیں، 3D ٹائپ یہ دیکھیں چینج ہو گیا اسی طرح سے ہم لوگ یہ جو سلنڈر والے گراف ہیں، ایسے چینج ہو گیا اس طرح سے کوئی اور جیسے یہ والے گراف ہیں، ایسے بنانا سکتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم لوگ لائن گراف بنانا چاہتے ہیں ہم لائن گراف اس طرح سے بنانا سکتے ہیں اگر پائی گراف بنانا چاہیں تو پائی گراف بنانا سکتے ہیں ہم اس طرح سے بار گراف بنانا چاہتے ہیں تو بار گراف بنانا سکتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیفرنٹ آپشنز ہیں تو ہم اس طرح سے جو ہے وہ گراف بناتے ہیں اور جو آج کے دن کے لیے ہم لوگ کچھ اس کو اسی طرح سے رہنے دیتے ہیں اور پھر آگے جو نہیں ہے ہمارا اس کے اندر ہم لوگ پھر ایسا پاور پائنٹ کے بارے میں سیکھ لیتے ہیں تاکہ آج کا جو ہمارا ایکسل والا کام ہے وہ آپ کا کمپلیٹ ہو سکے تو آج کے لیے پھر اتنا ہی ہے